موسیقی پر ایک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے برتہ مزید اہم قبروں کی جانب کچن کی شان سمجھ جانے والے پیاز اور ٹماٹر لگتا ہے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں دونوں کی قیمتوں میں بے تاہشہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیاز اور ٹماٹر کی بڑھتی قیمتوں پر پیش ہے یہ کاس ریپورٹ سر پرتاج اور لال نظر آنے والا ٹماٹر اب صرف دور ہی سے بھلا معلوم ہو رہا ہے کبھی یہ سبزی منڈی کی شان ہوا کرتا تھا پکوان کی لازمی شہ سمجھے جانے والے ٹماٹر کی قیمت میں حالیہ چند دنوں میں ہوئے بتدریج اضافے سے عام آدمی کا سر چکرانے لگا ہے اور ایک کلو ٹماٹر کی قریداری نہ صرف اس کے جیب پر بھاری بوجھ بن گئی ہے بلکہ اس کے ماہانہ بجٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے پیاز ہی کی طرح ہیدر آباد میں اب ٹماٹر کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہے پینتالیس تب پچاس روپے فی کلو کے حساب سے اب ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں شہر ہیدر آباد میں ٹماٹر کی قیمت ایک ہفتے پہلے ہی دس سے پندرہ روپے فی کلو تھی اب ریٹیل مارکٹ میں ٹماٹر چالیس تب پچاس روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے مارکٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ٹماٹر کی امپورٹ میں کمی ہی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہے پیاز اور ٹماٹر دونوں ہی ایسی اشیاء ہیں جس کے بغیر پکوان مشکل ہے اور ایسے میں ان کی قیمتوں میں اضافے کا اثر خاص طور پر غریب افراد پر پڑھ رہا ہے دوسری جانب ہر گھر کے باورچی خانے کی ضرورت پیاز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے عام لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہیدر آباد کے بازاروں میں دہلی کے بازاروں کے مقابلے پیاز کے دام نزبتاں کم ہیں لیکن مقام بازاروں میں پیاز کی کمی اور طلب میں اضافہ موسمی صورتحال سے یہاں کے بازار بے احتدالی کا شکار ہو رہے ہیں اور قدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیاز کی قیمتوں میں آگے بھی اضافہ ہوگا بیورو ریپورٹ بی بین نیوز شہر حیدرواد میں بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں چھے اکتوبر کو حضرت الشیخ السید قالد عبدالقادر منصور الدین الجلانی کی آمد ہو رہی ہے حیدرواد میں کیا رہے گا ان کا شیڈیول آئیے دیکھتے ہیں شہر حیدرواد کو چھے اکتوبر نیا اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے حضرت الشیخ السید قالد عبدالقادر منصور الدین الجلانی سجادہ نشین دربار سیدنا قوس العظم بغداد مقدس و متولی عقاق قادریہ بغداد شریف انشاءاللہ چھے اکتوبر کو شہر حیدرواد تشریف لا رہے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے باس مسرر اور بڑی خوشی کی بات ہے ایک عرصہ دراز کے بعد حضور شہزاد غوث عظم سجادہ نشین آستان آلیہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرح حاصل ہوگا اور دیدار بھی نصیب ہوگا چھے اکتوبر شہر حیدرواد میں آپ کی آمد ہوگی محتمل دستگیر رضیم کی نانسبتہ تشریف کی نانسبتہ دستگیر رکھیں گفارد موسیقی بینکوں سے رخم جلد نکالنے جیسی افواہوں کے دوران حیدر آباد کے ایٹی ایمز میں کیش کی کمی ہو گئی ہے اسی مہنے بینکوں کو بھی چھوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اور وہ ہے ایٹی ایمز لیکن ایسے میں اگر ایٹی ایمز بھی کام کرنا بند کرتے تو ضرورت منشخص آخر جائے گا حیدر آباد کے کئی ایٹی ایمز میں کیش کی کمی کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے چاہے وہ سرکاری بینک ہو یا پھر پرائیوٹ بینک صورتحال وہی ہے بعض ایٹی ایمز میں نو کیش کا بورڈ لگا ہوا ہے تو بعض میں ایٹی ایمز کے کام نہ کرنے کا بورڈ لگایا گیا ہے کئی ایٹی ایمز ایسے بھی ہیں جہاں کوئی بورڈ لگا ہوا تو نہیں ہے اور کسٹمرز سے لیکن خواہش کی جا رہی ہے کہ نغدی نہیں ہیں مہربانی کر کے قریبی اسٹریٹ بینک کے ایٹی ایم چلے جائیں لوگوں کو ایٹی ایم میں نغدی کی کمی کا احساس اس وقت ہو رہا ہے جب کیش نکالنے کا پورا عمل مکمل کر لیا گیا شہر عدرباد سمیت تلنگانہ اور بڑو سریاست آندر پردیش میں بھی ایک دو دن کے وقفے سے بارش کا سرسلہ جاری ہے ایسے میں تلنگانہ کے کئی ڈیمز کا وارٹر لیول بڑھ گیا ہے خبر ہے کہ دریائے گوداوری کے بھی وارٹر لیول میں اضافہ ہوا ہے بالا علاقوں میں ہوئی شدید بارش کے بعد دریائے گوداوری کی آبی سطح میں یہ اضافہ دیکھا گیا ہے شدید بارش کے بعد اے پی کے مغربی گوداوری زلے کے پولا ورم منڈل کے نو معوضیات سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ساتھ ہی دریائے گوداوری کی سطح میں اضافہ کے پیش نظر کوچلورو علاقے کے حدود میں ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالنے کے کام احتیداروں نے روک دیئے ہیں اس رو کے سائنٹیسٹ شریدھرن سوریش کے قتل کی گتھی ابھی سلج نہیں پائی ہے اس قتل کی وجہ ہوموسیکشول ہونے کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے وقت سوریش کے جسم پر کپڑوں کا نہ ہونا اور موقع بارداد پر دوسری متنازع چیزوں کا پایا جانا ہوموسیکشول ہونے کا اشارہ دے رہا ہے پولیس نے جانچ میں بتا لگایا ہے کہ امیر پیٹ میں واقعے ویجیا ڈائگنوسٹک سینٹر میں لائب ٹیکنیشن کے طور پر کام کرنے والے سرنواز کا پچھلے دو مہینوں سے سوریش کے فلیٹ پر آنا جانا تھا حالانکہ قتل کے پیچھے سرنواز کا ہاتھ یا کوئی اور وجہ ہے اس کی چانچ کی جا رہی ہے وہیں سرنواز فلحال فرار بتا جا رہا ہے چندرانگوٹا پولیس اسٹیشن حدود میں واقعے ہاشم آباد بنلا گڑا علاقے کے رہنے والی ممتاز فاطمہ 22 ستمبر کو اپنے مکان مالک سے پہس کے بعد مکان مالک سے توہین آمیز جملے سے دل برساشتہ ہو کر خود کو اس نے چلانے کی کوشش کی تھی آج شدید طور پر جھلز جانے والی ممتاز فاطمہ کا انتقال ہو گیا متوفی کے گھرواروں نے خاص طور پر متوفی کے شوہر عبدالکریم نے چندرانگوٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے بتایا کہ مکان مالک کی جانب سے کی جا رہی ہر آسانی سے تنگا کر ان کی اہلیاں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے باویس طریقے دن رات میں ایک بجے حادثہ ہوا اس کے بعد میں ابھی تک تیرہ دن سے گورنمنٹ آسپیٹل اسمانیا دواخنے میں تھا میرے بیوی کو لے کے پولیس والے کوئی ایکشن نہیں لیے میرے کی وجہ کیا ہے یہ کر لینے کی وجہ کیا ہے گھر خالی کرو اور جو سامن نے تو باہر پھیک دیتی ہوں اور میرے گھر کو بدلام کر رہے ہو رہے ہیں اور بدلام کرنے کی مطبی نہیں ہے یہ جو گھر دیگر آئے یہ گھر میں جو ہے تین دن چار دن گھجتے خالی کر دیتے چلے آدھے اور اس کے گھر کے اندر ملامت ہے وہ رہی اور ہم لوگوں کو تو نہیں معلوم یہ بھی گھر بازوک کا بھی گھر ان کا اچھ ہے میں جو دس مہنے سے ہوں یہاں پر یہ گھر کے اندر ملامت ہے وہ رہی مگر میرے وہ تو نہیں معلوم لوگاں آ رہے ہیں چار چار دن آٹھ آر دن رہ رہے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار پہ اڈماز جے رہے ہیں خالی کر کے چلے آ رہے ہیں اور وہ اگزام جو ہے میرے گھر والوں کے پر لگا رہے ہیں وہ گھر والوں کے پر ان کو برداشت نہیں ہو کے جو ہے میرے گھر والے گیاس کا تل دال کے جلے لیے ہیں پی ایس چندہ کٹا پی ایس میں کمپلینٹ کرے کمپلینٹ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیے اور جو لے کے آئے خالی صبح کے ٹم پر گھنٹہ دو گھنٹے بٹھائے بٹھا کے بعد میں ریلیس کر دیے لوگوں ہیں اب تک کوئی ایکشن نہیں لیے اور لوگوں کو کوئی پکڑے نہیں اور لوگوں کے گھروں کے پر کوئی گئے نہیں ہدر آباد کے پرانے شہر کے علاقے پنجے شاہ میں ایک فریم پر کی دکان میں آگ لگے یہ آگ کل دیر رات لگنے کی اطلاع ہے آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد فائر برگیٹ عملہ مقام حاصل پر پہنچا اور آگ بچھائی آگ بجھانے کے لیے فائر برگیٹ عملے کی مقامی لوگوں نے بھی مدد دی بعد ازاں دکان کے مالک نے میڈیا سے بات کرتے کو بتایا کہ یہ دکان قریب پندرہ سالوں سے یہاں قائم ہے دکان کے مالک نے بتایا کہ آگ کس وجہ سے لگی اس بات کا پتا تو نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے وہیں ابھی فوری طور پر آتیزتگی کے پاس کتنا مالی نقصان ہوا ہے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے دیروڑی پورٹ سی دی ای نیوز میری دکان تھی میں کو معلوم ہوا سوڑے بارہ کو دکان میں آنچ لگی بل گئے اب میں آئے تک یہاں پہ مکاندر پہنچ گئے تھے ہمارے میں آنکے دے کے تک دکان میں پورا سامن جل گیا پھر وہ لائٹ آف نہیں ہوئی تھی اس میں دس پندرہ بیس منٹ لگ گئے وہ لائٹ آف کرنے میں اس میں اور زیادہ مال جلا مال جلا سوڑے بارہ کو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے مال تو لاکھ روپے کا تھا اندازہ ہے وہ یہ معلوم نہیں ہوا میرے کو کتا ہے مال کیا ہے کل دیکھے بعد ہی معلوم ہوتا ہو کتنا جلا مال کیا ہے وہ میرا نام محمد شاہد ہے فوٹو فریم کی دکان جی اب یہ دکان یہاں پہ آکے پندرہ سال ہو رہا ہے یہاں پہ آکے دکان تو بہت پرانی ہے یہاں پہ این تلی سال سے ہے دکان یہاں سامنے تھی اب یہاں پہ آکے پندرہ سال ہو رہا ہے نہیں ابھی معلوم نہیں ہوا ابھی آنچ کیسا لگی ہو ابھی معلوم میرے کو سوڑے بارہ کو معلوم ہوا اب گیارہ بجے بول کے بول رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اب لقصان ہوا ہے اتنا دیکھنا ہے کیا ہوتا کل اگر کوئی حکومت سے اگر کچھ امداد ملی تو تلنگانہ کی زلال نظام آباد رورل کے تحصیل دار گریدر نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ہی مکار میں پھانسے لے کر خودکشی کر لی اس بات کی خبر ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس اس انتہائی قدم کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہیدرباد سے تعلق رکھنے والے گریدر راو کا تبادلہ الیکشن کے موقع پر زلال نظام آباد میں کیا گیا تھا تاہم انتقابات کے بعد ان کا دوبارہ تبادلہ ہیدرباد نہیں کیا گیا گریدر راو کے قاندان ہیدرباد میں ہی رہتا ہے اور وہ زلے کے ارویند نگر میں تنہا رہتے تھے اب بات کرتے ہیں گرکٹ کی ساؤت افریقہ کے قلاف روح شرمہ اور مینک اگروال کی جوڑی نے پہلے وکٹ کے لیے ریکارڈ تین سو سترہ رنوں کی پارٹنرشپ کر کے تاریخ رخم کر دی ہے اس دوران جہاں مینک اگروال نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی پہلی سنچری مکمل کی وہی روح شرمہ 176 رن بنا کر ساؤت افریقہ کے اسپینر کے شب مہاراج کا وہ شکار بنے انہیں کوئنٹن ڈکاک نے سٹمپ آؤٹ کیا حالانکہ اپنی سٹرپل سنچری کی پارٹنرشپ کے دوران روحیت نے ٹیسٹ کرکٹ کے کہیں ریکارڈز دور ٹالے ہندوستان اور ساؤت افریقہ کی ٹی میں وشاکہ بٹنم میں تین میٹوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ کھیل رہی ہے مینک اگروال اور روحیت شرمہ کی جوڑی جنوبی افریقہ کے قلاف سنچری لگانے والی دنیا کی پہلی سلامی جوڑی بن گئی ہے اس سلامی جوڑی نے دونوں ممالی کی درمیان ہوئے سبھی ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رنوں کی پارٹنرشپ کا ریکارڈ بھی بنایا ہے اس سے پہلے گولگتہ میں سال 1996 میں گیاری کرسٹرن اور انڈروائیڈ ہٹسن نے پہلی وکیٹ کے لیے ہندوستان کے قلاف 236 رنوں کی پارٹنرشپ کی تھی روحیت اور میان کی جوڑی ساؤت افریقہ کے قلاف 246 کی پارٹنرشپ کرنے والی پہلی ہندوستانی اوپننگ جوڑی بھی بن گئی ہے اور اب آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نصر گورنر نے انچارج وائس چانسلر کے ساتھ منقیت کیا جائزہ ادلاس ریاستی انیورسٹی سیکار کر دے گی اور کام کے طریقے کار کا لیا جائزہ اسود الدین اویسی نے چھیڑی مہاراشر میں انتقاب محیم ماؤب لنچنگ کے باقیات میں ملویس افراد کو بتایا گورسے کی اولاد حضور نگر میں سیاسی گھمہ سان ہوا تیس ٹی آریس کو سی بی آئی سی پی آئی تو کانگرس کو ملا ٹی جیس کا ساتھ بی جی پی لیڈروں پر کانگرس لیڈر کھنڈیا نے لگایا الزام کہا بھاجپا قائدین گاندھی کی بات کرتے ہیں اور ان کے قاتل گورسے کی پوجہ بھی کرتے ہیں ٹی ایس آر ٹی سی اور حکومت کے درمیان بات چیت ہوئی ناکام پانچ اکٹوبر سے مزدور یونین کی ہر تال پر سسپنس برپرار اور سعود افریقہ کی خلاف روحی شرمہ اور امیانک کی جوڑی نے بنائی ٹریپل سینچری تاریخ رخم کرتے ہوئے توڑ دیئے کئی بڑے ریکارڈز بی بی ان کی نیوز بلیٹن میں آپ نے دیکھیا دن بھر کی اہم خبریں اہم اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی ان چینل سہتی ساتھ آپ ہمارے ویڈیوز یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں فیلال مجھے دے اجازت خدا حافظ مجھے دے اجازت